اسلام علیکم سرنٹس آج میں ایک گرمیٹیکل پوزیشن کے حساب سے ایک بڑا امپورٹنٹ اور تیوریٹیکل قسم پر ٹاپک ڈیفائن کر رہا ہوں پارٹ آف سپیچ کیا ہوتا ہے جس کو آپ عام لفظوں میں ناؤن پر ناؤن ورپ پرپوزیشن آرٹیکل کنجنکشن اور یہ تمام چیزیں کہتے ہیں ایڈورب ایجیکٹیو وغیرہ اب یہ کیوں ہوتا ہے جو آج کا ٹاپک ہے یہ وہ یہ ہے how and why to learn the part of speech کیسے اور کیوں ہم ان کو یاد کریں پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ کیوں یاد کریں پھر ہمیں پتا چل جگہ اس کی importance کیا اور پھر بتاتا ہوں کہ کیسے یاد کرنا چاہیے اب کیوں یاد کرنا چاہیے یہ ایک important point ہے part of speech اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری speech کے part توڑ دیے جائے توڑ کر اس کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے ہم جو گفتگو کرتے ہیں جو ہماری speech ہے اس کو توڑیں اس کے جز ایک ایک point کو توڑ توڑ کر الگ کر لے اور اس کو theoretical ذرا سمجھ لیں تو آپ کو آسانی ہو جائے تھی grammar کو apply کرنے میں اپنی writing میں obviously you're speaking میں بھی یہ ایک فکرہ ہے ذرا اس پہ غور کریں he is going to school ایک عام سا فکرہ مشہور و معروف فکرہ یہ پورا ایک sentence ہے لیکن جب میں اس کو توڑتا ہوں ایک ایک حصے کو تو یہ ہماری part of speech بن جاتا ہے یہ آپ کا pronoun ہے جسے آپ personal pronoun کہا سکتے ہیں یہ آپ کا ایک helping اور auxiliary verb ہے یعنی کہ یہ ایک verb کی ہی ایک type ہوگی یہ آپ کا main verb ہے جسے dynamic verb بھی کہا جاتا ہے جو تھوڑی دیر کا action show کر رہا ہے جو رک جائے گا پھر چلے گا پھر رکے گا تھوڑی دیر کا action to school آپ کا prepositional phrase ہے اور اس کو آپ آگے school کو اگر الگ رکھتے ہیں تو وہ obviously آپ کا ایک noun کی type ہے آپ جس کو لیں گے کہ کوئی بھی common noun آپ نے دیکھا کہ میں نے کتنے اس کے حصے توڑے اور بیان کر دی یہ پورا جو structure کہلائے گا یہ ایک sentence ہے یہ ایک speech ہے اور اس کے حصوں کو توڑیں گے تو ہمیں پتہ چلتا ہے اب جب یہاں پر کوئی غلطی کرے گا اس کی جگہ کچھ ہم غلط لگائیں گے تو ہماری جو part of speech فوراں blink کرے گی کہ یہ غلط ہے جب آپ نے اس کو سیکھا واہ ہوگا اور ہمارا confidence level بھی high ہوتا ہے عام طور پر جن لوگوں نے انگلیش سیکھ کر نہیں بولی ہوتی وہ یہ بول رہتے ہیں اور ان سے یہ پوچھنے جائے کہ یہاں پر two کیوں آیا تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا وہ کہیں کیونکہ سب ایسے بولتے ہیں ہم بھی ایسے بولتے ہیں آپ کو کس نے کہا یہ سیکھیں اس کا کوئی تعلق نہیں انگلیش سے تو ایسا نہیں ہے کوئی نہ کوئی وجہ لازمی ہوتی ہے جو کہ اس کی وہ grammar کسٹورنٹی جانتے ہیں اس لئے part or speech کو سیکھنا لازمی ہے تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ یہ فکرہ درست ہے یا غلط ہے آپ expert ہو جائے اس فکرے میں اور اگر آپ کو یہ logic نہیں بھی پسان تو سو باتوں کی ایک بات کہ part or speech آپ کے انگلیش grammar کا جو ایک اہم حصہ ہے آپ کوئی بھی competitive exam دے رہے ہیں school college university میں اس کے بغیر آپ اچھے نمبر نہیں لے سکتے ہیں آپ کے نمبر ہمیشہ غلط ہی آئیں گے خراب ہی آئیں گے لہٰذا یہ سیکھنا part or speech بہت ضروری ہے competitive exam میں کہیں پر بھی آپ ہیں آپ کی noun pronoun یہ چیزیں جان نہیں چھوڑیں گی اب point یہ تو ہو گیا کہ یہ سیکھنا کیوں ضروری ہے importance پتہ لگی اب ذرا دیکھتے ہیں کیسے سیکھنا چاہیے میں online classes پڑھاتا ہوں whatsapp skype پر ہمارے جو online ہوتی ہیں وہاں پر جب میں part or speech کراتا ہوں تو ان کو میں اس طریقے سے کرواتا ہوں کہ پہلے آپ noun کی definition پڑھ کر اس کے جو sub divisions ہیں وہ یاد کر لیں جیسے common noun proper noun ہو گیا abstract noun material noun آپ کو definition کے ساتھ سے یہ چیزیں یاد ہو جاتی ہیں اس کے بعد آپ کو اس کو رٹا لگانا ہوگا یاد کرنے کے لیے رٹا لگانا ہے تاکہ وہ آپ بھولے نا pronoun ہے اس کو آپ نے definition سیکھ لی these are the words which are used to avoid the repetition of noun اب آگے اس کی definition کے آپ جو sub divisions ہیں وہ یاد کر لیں indefinite pronoun reciprocal pronoun اور interrogative pronoun etc اب وہ آپ جب یاد کر لیتے ہیں تو اس کو رٹا لگانا ہوگا پہلے سمجھنا ہے پھر رٹا لگانا ہے رٹا کیوں لگانا ہے اب ذرا part of speech is all about cramming but after understanding your concept سمجھنے کے بعد رٹا لگانا ہوتا ہے اب وہ کیوں اس کے ایک مثال آپ کو دیتا ہوں یہ تھوڑی سی اگر آپ کو دیوار نظر آ رہی ہو یہ white board جو لگے اس کے پیچھے ایک دیوار ہے میرے اردگرد بھی دیواریں ہیں تو اگر ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ میں انٹے رکھتا جاؤں اور دیوار بن جائے نہیں مجھے ان انٹوں کو جوڑنے کے لیے سیمٹ لگانا ہوگا سیمٹ لگا لگا کر جوڑوں گا تو وہ مضبوط ہوں گی کیا پھر دیوار مضبوط ہو جائے گی پھر پلستر کیک کیا جاتا ہے وہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ مزید مضبوط ہو جائے تو اس کو مزید مضبوط کیا جاتا ہے تاکہ وہ گرے نہ ہلے نہ اپنی جگہ سے سیم جب آپ پارٹ و سپیچ سیکھت پڑتے ہیں آپ کو پڑتے ساتھ یاد ہو جائے سمجھ آ جاتی ہے ناؤن کی جتنی ٹائپس ہے میں ابھی بیان کروں آپ کو سارا کلیر ہو جائے گا لیکن پھر بھول جائیں گے تو اس کو مضبوط دیوار کرنے کے لیے پارٹ و سپیچ کو پہلے سمجھنا ہے اور پھر رٹا لگانا ہے ورنہ یہ چیز کبھی آپ کی جان نہیں چھوڑے گی اور میشہ آپ کے نمبر ڈیڈاکٹ ہوتے رہیں گے یہ بہت امپورٹن ٹاپک میں نے ڈیفائن کیا امید کرتا ہوں لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ میرے دیگر لیکچرز دیکھنا چاہ رہے تو میرے یوٹیو چینل سبسرائب کر لیں نمبر آپ کے سامنے گرین پر موجود ہے آن لائن کلاس کی لیے تینکیو اری بچ